بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ریبٹ اینڈ کیڈ کیریئر اور میں ہوں امیر حمزہ تو دوستو جیسا کہ ہم نے پچھلی کلاس میں پڑھا تھا کہ ہم نے کس طرح لائنڈ را کرنی ہے فائل منجمنٹ کا سیکھا تھا کہ فائل کو ہم نے کس طرح سیو کرنا ہے اور کہاں سے نکالنا ہے تو اس کے علاوہ ہم نے کوارڈینیٹ سسٹم بھی سیکھا تھا تو دوستو آج کے ٹاپک میں میں لائے ہوں کہ ہم نے ایک ریکٹینگل بنانا ہے اور اس کی دیمینشن کو کس طرح سیٹ کرنی ہے اس کی دیمینشن کس طرح چیک کرنی ہے اس کے یونٹس کو کس طرح سے دیکھنا ہے تو چلیئے دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے اتنی گزارے ضرور کروں گا کہ جو دوست ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ سبسکرائب کر لیں لائک کر لیں اور شیئر کریں تو چلیئے دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں میں یہاں سے ایک نئی شیٹ اوپن کرتا ہوں دوستو جیسا کہ آپ نے دیکھا تھا کہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں اس طرح ایک ریکٹینگل درا کیا تھا تو اس ریکٹینگل کو جب ہم نے درا کر لیا تو اب اس کو ہم نے چیک کرنی ہے کہ ہم اس کی دیمینشن کو کس طرح چیک کریں گے کیونکہ ہم جب بھی کوئی لائن لگا رہے ہیں تو ہمیں ضرورت پڑتی ہے کہ ہم نے اس کی دیمینشن چیک کرنی ہوتی ہے کہ اس کی لمبائی کتنی ہے اور کتنی جڑائی ہے تو دوستو اس کے لیے ہوتی ہے سیمپل کمانڈ دی ایل آئی جیسے کہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں دی ایل آئی یہ دیکھیں دی ایل آئی آگیا تو لائنر اس کے نیچے آگیا ہم نے جسٹ دی ایل آئی انٹر کر دینا ہے تو دوستو جب ہم دی ایل آئی انٹر کر دیتے ہیں یہ تو اس کا پرسٹ پوائنٹ اور یہ والا اس کا لاسٹ پوائنٹ ہم نے کلک کر کے اوپر کرنا ہے دوستو یہ اس کی چیک ہو چکی ہے لیکن یہ بہت چھوٹا نظر آ رہا ہے تو اب ہم نے سکھنا ہے کہ ہم نے اس کو بڑا کس طرح کرنا ہے کیونکہ یہ تو بہت مشکل کام ہوگا ہم اس کو زوم کر کر کے دیکھتے رہیں گے تو اس کے لیے جسٹ ہم نے دی ایل آئی کرنا ہے دی ایل آئی کرنے کے بعد یہ دیمینشن سٹائل مینجر کا اپشن آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گا تو اس میں آپ نے جانا ہے موڈی فائی یہ موڈی فائی کا اپشن ہے تو دوستو موڈی فائی کے اپشن میں جا کر آپ نے جانا ہے یہاں پر پہلے پرائیمری یونٹس ہیں اس کے بعد ٹیکسٹ ہے ہم نے جانا ہے ٹیکسٹ میں جیسے ہم ٹیکسٹ میں آئیں گے تو آپ کے پاس یہ اپشن آ جائیں گے آپ یہاں سے یہ ون پوائنٹ ایک وٹے چار آ رہا ہے تو ہم اس کو تھوڑا سا بڑا کر لیتے ہیں یہاں پر اس طرح آپ کلک کرتے جائے گا تو یہ بڑا ہو جائے گا اس کے بعد دوست ہم نے اوکے کرنا ہے اوکے کے بعد ہم نے سیٹ کرنٹ کرنا ہے اور اس کو کلوز کر دینا ہے تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہماری ڈیمینشن بڑی ہو چکی ہے تو آپ اس کو کسی بھی طریقے سے لیکھ سکتے ہیں جیسے کہ آپ زیادہ بڑا ہو گیا تو آپ اس کو چھوٹا بھی کر سکتے ہیں آپ پھر دی انٹر کریں گے یہاں سے موڈی فائی میں جائیں گے اس کے بعد تیکس میں یہاں پڑا ہو گیا تو اگر زیادہ پڑا ہو گیا تو ہم اس کو تھوڑا یہاں سے چھوٹا کر لیتے ہیں سیٹ کرنٹ کریں گے اور اس کو کلوز کر دیں گے تو یہ دیکھیں دوستو یہ چھوٹا ہو گیا اس کے بعد اگر آپ نے کوئی ایسا پروڈیکٹ شروع کیا ہوا ہے جس میں آپ کو بار بار ڈیمینشن چیک کرنی پڑتی ہے تو اس کے لیے آپ کو بار بار ڈی آل آئی انٹر کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ جسٹ سپیس بار دبائیں گے اور انٹر کر دیں گے یہ دیکھیں آپ نے جسٹ سپیس بار اور انٹر کیا ہے تو اس طرح سے آپ یہاں پر اس کو دیمینشن کو چیک کر سکتے ہیں تو دوستو ہم نے اس کی دیمینشن تو چیک کر لیا ہے کہ اس کا طریقہ بھی ہم نے جان لیا کس طرح ہم اس کی دیمینشن کو سٹ کریں گے تو اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ یہ فیٹس میں ہمیں شو کر رہا ہے تو ہمیں کسی اور میٹرز میں چاہیے ہیں میلی میٹرز میں چاہیے ہیں تو اب ہم وہ سیٹ کریں گے کہ ہم وہ کس طرح سے کر سکتے ہیں تو اس کے لیے ہم جسٹ ڈی انٹر کریں گے یہ دیکھیں جیسے کہ میں ڈی انٹر کر رہا ہوں اس کے بعد ہم جائیں گے موڈی فائی آپشن میں تو دوستو جیسے ہم موڈی فائی آپشن میں جائیں گے جیسے کہ ہم پہلے ہی پرائیمری یونٹس میں گئے تو اب بھی ہم primary units میں ہی جائیں گے اور یہاں پر ہم architect ہم نے select کیا ہوا تھا تو ہم کریں گے decimal جو کہ پہلے ہی تھا اور decimal پر select کر کے ہم 0.0 یہاں پر کر دیتے ہیں تو اب ہم ok کریں گے set current اور پھر ok تو یہ دیکھیں دوستہ یہ decimal میں آ گیا ہے اور اس کے علاوہ بھی آپ بہت سی settings ہیں اسی طرح ہم دوبارہ d under کرتے ہیں یہاں پر اب samples اور arrows میں جاتے ہیں اس کے بعد یہ arrows یہ ہیں یہ آپ کو arrows نظر آ رہے ہیں اگر ہم ان کو چھوٹا بڑا کرنا چاہتے ہیں تو ہم یہاں سے کر سکتے ہیں یہ پہلے میں نے nine inch کیا ہوا تھا اب میں اس کو چل one fit ہی کرتا ہوں جب ہم اس کو one fit کریں گے تو اس کے بعد ok کر دیں گے یہاں سے set current لازمی کریں گے کیونکہ یہ لازمی ہے کرنا اب ہم close کریں گے دیکھیں دوستہ یہ اس کے arrows بڑے ہو چکے ہیں دوستہ اس کے بعد ہم نے اس کو delete کرنا ہوتا ہے تو delete کرنے کے مختلف طریقے ہیں اس کو اس کو ہم just select کر کے enter کر سکتے ہیں select کر کے delete کا button دبا سکتے ہیں اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس سارے کے سارے کو ایک ہی دفعہ delete کریں تو اس کے لئے command ہوتی ہے control a ہم کریں گے control a کر کے اس کو ہم delete کر دیں گے control a کریں گے یہ جیسا کہ میں دوبارہ کرنے لگا ہوں اور ہم اس کو delete کر دیں گے اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ دوبارہ جو بھی ہم نے بنایا تھا اور غلطی سے ہم سے delete ہو گیا اور دوبارہ واپس آ جائے تو اس کے لئے ہم کرتے ہیں control z یہ دیکھیں میں نے control z کیا یہ دوبارہ آ گیا اب دوبارہ control z کروں گا تو وہ جو اس کے پہلے میں نے کیا وہ ہوتا ہے وہ سارا کچھ آ جاتا ہے تو اب ہم اس کو دوبارہ delete کر دیتے ہیں ہم نے یہ delete کر دیا تو دوستو اس کے بعد آتی ہے construction line جیسا کہ یہ construction line کا option پڑا ہوا ہے تو construction line basically use ہوتی ہے جب ہم elevation بنانے لگتے ہیں اس وقت ہمیں زیادہ کام دیتی ہے اس کے اور بھی بہت سے پربز ہیں لیکن فیلحال میں آپ کو صرف یہ طریقہ بتاؤں گا construction line لگائی کیسے جاتی ہے دوستو جیسے ہی میں نے construction line یہاں پر select کی وہ آپ کو نیچے اس کے مختلف options بھی دے رہا ہے کہ یہ کس طرح کام کرتی ہے تو construction line یہ کوئی چھوٹی line نہیں ہوتی ہے بلکل اس طرح ہم select کریں گے تو یہ full line ہوتی ہے full screen بھی آپ کی شو ہوتی ہے اس کو چھوٹا بڑا آپ کرتے جائیں گے تو یہ full line ہوگی یہ دیکھیں دوستو آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ horizontal lineیں لگ رہی ہیں لیکن اگر میں نے دوبارہ اس کو vertical بھی لگانا ہے تو میں اس کو vertical بھی لگا سکتا ہوں یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے کہ یہ vertical نہیں لگیں گے تو دوبارہ ہم excel just enter کریں گے اور اس کو اس طرح لگا دیں گے یہ دیکھیں آپ جس طرح چاہیں اس کو لگا سکتے ہیں basically یہ use زیادہ ہوتی ہیں جب ہم elevation بناتے ہیں کیونکہ elevation میں ہم نے تمام دوبارہ جو ہیں وہ show کرنی ہوتی ہیں اس کی elevation میں اوپر تو یہ دیکھیں دوستو یہ vertical lineیں لگ چکی ہیں تو دوستو اس طرح سے vertical اور horizontal دونوں طرح سے لائنیں لگا سکتے ہیں تو دوستو امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی آج کے لیے اتنا ہی next ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو اور بہت کچھ بتانے والا ہوں تو دوستو اگر ہماری آپ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو آپ چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں و شیئر کرنا مت بھولیے thank you